والذین آمنوا باللہ ورسولہ اور جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی کو بھی اللہ سے جدا نہ کیا دیکھیں اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے رسولوں سے کہ ان میں سے کسی کو بھی خدا سے الگ نہ کیا اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ انہی کو جلد ہی ان کا عجر دیا جائے اُلَائِكَ یعنی انہی کو سَوْفَ يَعنی جلد يُؤْتِيهِمْ دیا جائے گا اُجُورَهُمْ ان کی جزا ان کے عجر عجر کی جمع عجور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو یہاں پر ایمان والوں کی بات بھی ہو گئی کہ اللہ تعالی کو ماننا ہے رسولوں کے ساتھ کفار بھی اللہ اللہ کرتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے حج بھی کرتے تھے عمرے بھی کرتے تھے صدقے بھی کرتے تھے قربانیاں بھی کرتے تھے بہت کچھ کرتے تھے زمزم زمزم ہی پیتے تھے کچھ تو اور کچھ پیتے ہی نہیں تھے لیکن پھر بھی کفار تھے دشمنِ اسلام تھے اللہ تک نہ پہنچے تھے اسی لئے کسی شاعر نے کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے تھے سب سے بڑے اللہ والے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک جو پہنچا پھر اس کا عمرہ بھی کام آیا حج بھی کام آیا زمزم بھی کام آیا صدقہ بھی ہوا قربانی بھی ہوئی لیکن جو حضور کا نہ ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کی عبادت کیا تھی تو کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو اس کے رسولوں کے ذریعے اور رسول کو رسول کے پیاروں کے ذریعے ماننا ہے جیسے کہ ہم صحابہ اور اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے کیوں پیار ہے حضور نے فرمایا فَبِحُبِّ جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں میرے پیار کی وجہ سے کرتے ہیں اور اہلِ بیعت سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں پھر آجائی اولیاء اور صالحین کامل مومنین سے محبت کیوں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے پیار ہیں تو یہ پوری چین ہے ان میں ہم درار نہیں ڈال سکتے تفرقہ نہیں کر سکتے الگ نہیں کر سکتے کہ اللہ والوں سے محبت نہ ہو اللہ سے ہو یا صرف نبی سے ہو اور یہی پورا اسلام ہے یہی زندگی کا دستور ہے سب سے پہلی چیز محبت ہوتی ہے محبت پھر آگے لے کے چلتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف لے کر جاتی آج کون سب بھائی ہوگا مسلمان ہوگا پاکستانی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ نہ کرے الحمدللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں جتنی باتیں ہوئیں ہم مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں اللہ کے آخری نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت جو اطاعت کرواتی ہے جو فرما برداری کرواتی ہے اس میں بڑی کمزوری ہے بڑی کتائی ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے ہم نے چودہ آغس منائی ایک بڑی تعداد نے کیسے منائی ہم دیکھیں تو صحیح اس ملک کی یوم آزادی جس کو رسول اللہ دیے ہوئے کلمے کی بنیاد پر آزاد کروایا ہم نے تو یہی نعرہ لگایا ہمارے آبا وشدات نے تو کلمے کو بنیاد بنایا اسی ملک کا یوم آزادی جب منا رہے ہیں تو ڈانس ہو رہا ہے باجے بجائے جا رہے ہیں پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں سو سے زائد آدمی زخمی ہو گئے کراچی میں ایک کی انتقال کی خبر بھی ملی کہ وہ چل بسے یہ کیا ہے کیا ایسے جشن آزادی بنایا جاتے ہیں یہ بھی تو ہمارے ہی بچے تھے نا ہمارے ہی معاشرے کے لوگ تھے نا یا وہ کوئی آسمان سے آتے ہیں یہی کے لوگ یہی کے بچے باجے بجا رہے ہیں پٹاکے پھوڑ رہے ہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں نہ باپ سمجھاتا ہے نہ ماں نہ بھائی نہ بہن کسی کو نہیں پڑی کہ ان شہدہ کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے اس دن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی پچاس لاکھ مرد و عورت قربان ہو گئے کیسے بھول جاتے ہیں ان کی روحیں کس درد میں ہوں گی غور تو کیجئے پچاس لاکھ افراد جب شہید ہوئے تو چار کروڑ افراد آباد ہوئے چار کروڑ پر پچاس افراد پچاس لاکھ یعنی ہر آٹھ پر ایک ہر نو میں سے ایک شہید ہوا تو آٹھ آباد ہوئے کتنی ماں نے اپنے بچوں کی رونے کی آواز پر ان کا گلہ دبا دیا کہ یہ روئے گا پورا قافلہ مر جائے بچے کو مار دیا پورا قافلہ بچا لیا ایسی ایسی داستانیں کتنی خواتین کی عصمتیں لٹ گئیں عصتیں برباد ہو گئیں اس کے نتیجے میں آج ہماری خواتین اور بچیاں سڑکوں پر ناچ رہی ہیں رات کے دو بج رہے ہیں اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں کیا ہے یوم آزادی شرم نہیں آتی ہمیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ مردوں کی بے غیرتی ہے نا مرد دیکھنا چھوڑ دیں کون ناچتا ہے ناچ کے دکھائے کوئی مردوں کو دیکھنا ہے تو عورتیں ناچتی ہیں جس دن مردوں نے دیکھنا بن کر دیا خواتین کبھی بھی بے حیائی نہیں کر سکتی جب دیکھنے والا ہوگا تو یہ سب ہوگا یہ ہمارے ملک کا حال ہے ابھی نیا کلچر چلا ہے باجے بجائے جا رہے ہیں کتنی ویڈیوز چل رہی ہیں کوئی کسی جانور کو ستا رہا ہے کوئی انسان کو ستا رہا ہے بچے مل کے پون پاں کر رہے ہیں عجیب و غریب لطیفہ بن گیا ہے ملک نہیں لطیفہ لگ رہا ہے یہ لطیفہ ہونا تھا جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنایا اور پھر اسی کلمے کا مزاق بنا دیا اس ملک کے ساتھ تو یہ ہونا تھا